فائنل کال ہے اس لئے لوگوں میں یہ جوش ہے کیونکہ لوگ تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے اسلامباد جانے کے لیے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کی بات ہے ہم اس کے لئے گھر سے نکل رہے ہیں اپنے حق کے لئے نکل رہے ہیں ہم اپنی آزادی کے لئے نکل رہے ہیں اپنی عزت کے لئے نکل رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہو گیا ہے یہ بس بہت ہو گیا ہویا ہے لوگوں کے گھروں میں جس طرح گسا جاتا ہے جس طرح ان کے گھر توڑے جاتے ہیں جس طرح ان کی ماں بہنیں بیٹیوں کو اقواہ کیا جا رہا ہے بچوں پر جس طرح شدود کیا جا رہا ہے نہ دس سال کا بچہ نہ بارہ سال کا بچہ آپ دیکھیں کہ عباد فروغ کے بیٹے کی دیت ہوئی ابھی ایک بندے کو انہوں نے اینٹ مار کے مار دیا اس کے بچے یتیم کیے لوگوں کے بچوں کے آپ جسم سے پلاس سے گوشت کھینچ رہے ہیں عورتوں کے سروں سے آپ دوبٹے کھینچ رہے ہیں ماں کے آپ گرب مار کھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ظن برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا برداشت کے لیا کہ اب ابھی ہم سے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم تو ہر دفعہ پرامن رہے ہیں ہم پہنچے تھے خان نے بولا نہیں تھا کہ وہاں بیٹھنے ابھی خان نے بولا وہاں بیٹھنا ہے تو ابھی وہاں بیٹھیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے مطالبات جائز ہیں نا ہم اب ہمارا ووٹ ہمارا حق تھا جو چوری ہوئی ہمارے کانون میں نبی دن کے بعد زیانت زیانت ہے پاسپورٹ کی بات تو یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے پاسپورٹ کی بڑی کوئی عزت بنائی ہے پوری دنیا میں آدھے زیادہ آدھے زیادہ ملک تو آپ کو بین کر چکے اپنے ملک میں آپ پڑے لوگوں کو فری ویزے بانڈ رہے ہیں جو آپ ان کے پاسپورٹ بکر دیں گے جہاں تک سنتوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ نوجوان ہیں وہ سارے ملک چھوڑ کے جارے ہیں کیونکہ آپ نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے آپ کی س سنتے ویسے بھی اپنے سر پر مارنی ہے وہ تو بچاری اتنے سال لگا کے پڑھ کے سنتے حاصل کریں آپ ان کو نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے ان کو سنتے کینسل کر کے بھی کون سا تیر مار لینا ہے یہ ہر دفعہ یہ ہر دفعہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی سرپہری نہیں ہوتا ہم ان کا جو کرنے والے کام ہیں آپ وہ کریں نا ملک میں آمنہ آمان کی حالات دیکھیں وہ تو آپ سے قابو نہیں ہو رہی دہشت گردی تو آپ سے ق کہ شناتی کارڈ کینسل کر دیں گے پاکستان کی شناتی کارڈ کی یہ پاسپورٹ کے اپنے حیثیت رہنی ہی کیا دی ہے اس کی عزت آپ نے رہنے ہی کیا دی ہے اس کو کینسل کرنے کے آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اقصانہ نہیں چاہیے کہ ہم یہاں سے یہ نہیں کرنے دیں گے ہم وہاں سے وہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ کوئی بھی شہر کوئی بھی صبح کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ اپنی بھائی تو کہہ رہتے ہیں جہیز میں کوئی نہیں لائیا تو آپ بھی پھر ب� یعنی شہری ہیں جہاں ہمارا دل کرے گا جائیں گے اب آپ لوگوں کے گھروں کے دروازے ان کے کرس کرسکتے ہیں ان کی باؤنٹریز کرسکتے ہیں ان کے گھر میں گھ سکتے ہیں توڑ پڑ کرسکتے ہیں ان کی خواتین کے ساتھ ان کو حراس کرسکتے ہیں تو ہم بھی پھر اٹک پول کرسکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے گھر تو ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے کوئی شہر کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے جو ہم نے آپ سے اجازت نامہ لے کے جانا ہے اور پھر عدالتوں سے ایسے فیصلے آپ قرار ہیں کہ جی اتجاج نہیں ہو سکتا تو عدالتیں ہماری باری تو ہمارے سال سا ڈیڈر سال بعد بھی کسی کیس میں بھی نامزت ہو جاتا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ابھی عدالتیں کیوں نہیں پوچھ رہی کہ آپ کسی کے گھر میں گستے آپ کے باس وارنٹ ہوتا ہے آپ کسی کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ پر بتاتے ہیں ابھی ایف آئی آر کیا ہوگی عدالتیں اس پر تو نہیں بول رہی ہیں اتجاج پر عدالتیں فارن ایکشن لے لیتی ہیں کہ جی اتجاج نہیں ہو سکتا امن امن کی جو صورتحالیں اس پر عدالتیں کیوں نہیں بول رہی ہیں کل کیا دیکھ رہی ہیں کل کیا منظر ہوگا دیکھیں ہم پر امن اس کے لیے ہی جا رہے ہیں ہمارے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ بلکل جائز ہے نا ہم کوئی ناجاز دیمانڈ تو ہماری نہیں ہے تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں اتجاج کے لیے روکنے کی کوئی تک نہیں بنتی آپ چار سو کنٹینر منگوالیں گے چار ہزار منگوالیں وہ کیوں منگوانے ہیں اب زمینے کودے شیل منگوائیں دنڈے منگوالیں کیوں بھئی ہم تو آپ کو کہیں نہیں رہے کہ ہم حملہ کرنے آرہے ہیں یا کچھ کرنے آرہے ہیں ہم تو پر امن اتجاج کے لیے آرہے ہیں نا اتجاج کرنا ہمارا ملک ہے جمہوری ملک ہے ہم دو دن بیٹے ہیں یا دس دن یا سو دن بیٹے ہیں آپ کیسے کسی کو اس سا گھنڈے کے زور پر روک سکتے ہیں سامنے کے میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کل پاکستان تریکن صاحب کی فائنل کال ہے کل چوبیس ہے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں میرے سنافر صاحب سنم جوید میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان بھی ایک کسیر تعداد میں موجود ہے سنافر صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں سنافر صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہتے ہیں اٹک کا پول کراس نہیں کرنے دینا ڈی اے یا پریشن لاہور کہتے ہیں کہ لاہور چاروں طرح سے بند ہوگا لاہور سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا کیا دیکھ رہے ہیں کل کل فائنل کال ہے کل آخری وہ مرول ہے جو آ گیا ہے جی بہت شکریہ سنینٹ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں اس کا کیا جواب دیں بندہ جب شرم ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے یہ تو ہر دفعہ کہتے ہیں اٹک نہیں کراس کر سکتے لاہور نہیں کراس کر سکتے پنڈی نہیں کراس کر سکتے ہر دفعہ کراس بھی کیا پہنچے بھی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا پورا من طریقے سے اور واپس بھی آ گئے یہ تو ہر دفعہ ایسے کہتے ہیں کوئی نئی بات ہے تو وہ پوچھیں ریڈ لائن ہی سبا جی ریڈ لائن ہی کراس ہوگی جس طرح ترکن صاحب ایک ریڈ لائن کہتی تھی آج جو پنجاب پولیس ہے وہ کہہ رہی کہ ریڈ لائن ہے کون سی ریڈ لائن ہے ریڈ لائن تو جو چادر چار دیواری کا تقدس جسرا پامال کیا جا رہا ہے ریڈ لائن تو یہ جو پورے پاکستانی عوام کی کراس ہمارے محافظوں نے کر دی ہے نہ کسی عورت کی عزت محفوظ ہے نہ بچے محفوظ ہیں بچے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ووٹ چوری ہو چکے ہیں لوگوں کے ریکارڈ خراب کیے جا رہے ہیں کوئی مطلب رول آف لا نہیں ہے اگر کوٹ آرڈر کرتی ہے تو اس کے اوپر حمل درامت نہیں ہوتا اور جب انہوں نے اپنی مرضی کا آرڈر لینا ہوتا ہے تو سیم ڈے اپلیکیشن بھی آ جاتی ہے آرڈر بھی ہو جاتا ہے تو ہم تو ایسی کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہماری فیملیز ہیں ہمارے گھریں چادر چار دیواری کا تقدس پمال ہونا یہ ریڈ لائن ہے تو کسی حد تک بندہ برداشت کرتے ہیں دیکھیں انقلاب کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو آٹھ فروری کو پر امن انقلاب تو آیا یہ تھا پر امن اب یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں بار بار لوگوں کو تھریٹس کر رہے ہیں اگوا کر رہے ہیں مسنگ پرسنٹ میں ڈال رہے ہیں جیلو میں ڈال رہے ہیں تو کسی حد تک برداشت ہوتا ہے آپ کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ تھانے جا کے کوئی اپنی داد رسی کے لیے اپلیکیشن دے سکیں کیونکہ یہی ساری بارتاتیں ڈال رہے ہیں ڈکیٹیاں بھی پولیس کر رہی ہیں ہماری میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ڈکیٹیاں بھی کر رہی ہیں لوگوں کا ریکارڈ بھی خراب کر رہی ہیں جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں جھوٹے وقوبے بنا رہی ہیں اور ایسے ایسے وقوبے بنا رہے ہیں کہ جو جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ نو مہی والا کنجر خانہ تھا تو اس میں آج تک کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے مجھے بتا دیں سڑکیں کھو دی ہیں انہوں نے انہوں نے تمام طرح لکافٹیں ڈال دی ہیں کنٹینر لگا دی ہیں جو آبسیز ہوتی ہیں جھوٹے ہوتی ہیں وہ بند کر دی ہیں تو لوگ کس طرح پہنچیں گے صبح کیا کہیں گے پنجاب کے حوالے سے دیکھیں لازٹ ٹائم بھی انہوں نے سڑکیں کھو دی تھی رنگ روڈ بند کر دیئے تھے موٹر وے بند کر دیئے تھے تو لوگ پہنچیں وہ چلیں ڈی چاک بھلا ایک حال ساتھی طور پہ سمجھ لیں غلطی سمجھ لیں یا مس مینجمنٹ سمجھ لیں یا حکمت عملی سمجھ لیں جو بھی تھا تو لوگ تو پہنچیں ہیں تو یہ باوجود اتنی رکافٹوں کے یہ پہنچیں اب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی انہوں نے کوئی سٹیٹیجی ایسی بنائی ہے کہ یہ تین دن کے اندر اندر یہ بھاگ جائیں گے کھانا نہیں ہوگا ہوتل بند ہیں لاری اڈے بند ہیں موٹر وے بند ہیں رنگ روڈ بند ہیں تو دیکھیں یہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں سٹیٹیجی ہے نا ہم بھی چینج کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہم ایسا کریں کہ ہم سوابی بیٹھ جائیں سارے اور ایک نیت کر لیں کہ جو کافلے دور دراز سے آنے ہیں وہ ان کی ناکہ بندی کی وجہ سے کنٹینرز کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے تو ہم سوابی روزانہ ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کریں ہمیں کوئی پبندی تو نہیں ہے اب چونکہ پورا پاکستان انہوں نے خود بند کر دیا ہوا ہے تو ہم تقریباً پندرہ دن لگا دیں اسلام آباد پہنچنے میں تو پندرہ دن یہ کنٹینر لگا کے بند رکھیں گے پندرہ دن ہوتل بند رکھیں گے پندرہ دن ہوسٹل بند رکھیں گے پندرہ دن رنگ روڈ رنگ روڈ اور موٹر پہ بند رکھیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے سٹیٹیجی چینج کر دی جو کہ میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں یہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم روزانہ صرف سوابی سے ایک کلومیٹر سفر کریں بس تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو چار پانچ سات دس دن کے اندر اندر انہوں نے ترلے کرنے کہ خدا کا باستہ یا اسلام آباد آجیں یا واپس جلے جیں ہم نے بھی کچھ کرنا ہے تو یہ اس طرح کا چیلنج ہمیں نہ کریں ہم نے ہزار دفعہ یہی فرستائیت یہ جو لاکھوں لوگ ہوں گے ان کے کھانے کا بھی کوئی بند باس ہوگا اسرین بھئی میں آپ کا ایک چیز اسرین بھئی میں آپ کا ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم کوئی ایسی سٹیٹیجی اگر اگر کوئی بنا لیتے ہیں تو ہم آورسیز پاکستانیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے پی حکومت کو سپورٹ کریں اور ہم اپنے حساب سے جائیں گے خان صاحب نے چوبیس کی کال دی ہے یہ نہیں بولا کہ پچیس کو واپس آ جائیں چوبیس کو واپس آ جائیں جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے دو دن لگتے ہیں چار دن لگتے ہیں دس دن لگتے ہیں تو اگر اس طرح کی یہ جو بات کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اگر یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ واقعی اس کے اوپر عمل درامت ہو گیا نا تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کیوں ڈی پیو کسور اٹک پہنچ چکے ہیں گجرات کی نفری ادھر پہنچ چکی ہے پورے پنجاب کی جتنی بھی نفری ہے وہ ساری تو انہوں نے اٹک پنٹی لگا دی ہے بیس سو زار نفری ادھر اٹک لگائے گا تو جب یہ ہمارا انتظار کر کر کے کر کر کے تھک جائیں گے تب ہم اسلام آباد کا روح کر لیں گے ہماری مرضی اچھا چلیں یہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا منظر ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کل کا دین ہے کل دیکھا جائے گا سلام علیکم والیکم کیا سمجھ رہی ہیں لوگ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے پیچھے ایک تصیرت داد میں رات کا یہ وقت ہے کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے فائنل کال ہے تریک انصاف کی کیا کہیں گی آپ فائنل کال ہے اس لئے لوگوں میں یہ جوش ہے کیونکہ لوگ تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے اسلام آباد جانے کے لیے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کی بات ہے ہم اس کے لئے گھر سے نکل رہے ہیں اپنے حق کے لئے نکل رہے ہیں اپنی آزادی کے لئے نکل رہے ہیں اپنی حزت کے لئے نکل رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہو گیا یہ بہت ہو گیا ہو گیا ہے لوگوں کے گھروں میں جس طرح گسا جاتا ہے جس طرح ان کے گھر توڑے جاتے ہیں جس طرح ان کی ماں بہنے بیٹیوں کو اقواہ کیا جا رہا ہے بچوں پر جس طرح شدود کیا جا رہا ہے نہ دس سال کا بچہ نہ بارہ سال کا بچہ آپ دیکھیں کہ عباد فروغ کے بیٹے کی دیت ہوئی ابھی ایک بندے کو انہوں نے اینٹ مار کے مار دیا اس کے بچے یتیم کیے لوگوں کے بچوں کیا آپ جسم سے پلاس سے گوشت کھینچ رہے ہیں عورتوں کے سروں سے آپ دوبٹے کھینچ رہے ہیں ماں کے آپ گربانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کسی چیز کی ایک خد ہوتی ہے مطلب مار کھانے کی بھی ایک خد ہوتی ہے ظلم برداشت کرنے کی بھی حد ہوتی ہے ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا برداشت کر لیا کہ ابھی ہم سے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم تو ہر دفعہ پرامن رہے ہیں پہلی پچھے دفعہ بھی ہمیں ڈی چوک پہنچنے کے لئے کہا تھا ڈی چوک ہم پہنچے تھے خان نے بولا نہیں تھا کہ وہاں بیٹھنا ہے ابھی خان نے بولا وہاں بیٹھنا ہے تو ابھی وہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے مطالبات جائز ہیں نا ہمارا ووٹ ہمارا حق تھا جو چوری ہوئے ہیں ہم اس کی واپسی کے لئے جائیں گے ہمارے جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں اٹھارا اٹھارا مہینے سے وہ ریمانٹ پہ ہیں اٹھارا اٹھارا مہینے کا کون سا ریمانٹ ہوتا ہے ڈاکٹر یاسمین ایک عورت ہیں کینسر سروائیور ہیں اتنی ہیج ہیں ان کی اس کے باوجود ان کو زبانت نہیں مر رہی ہمارے قانون میں نبی دن کے بعد زیانت زبانت ہے مجھے بتائیں وہ تو بڑی دمکیاں دینے پاسپورٹ بلا کر دیا جائے گا سناتی کار بلا کر دیا جائے گا سنت نہیں ملے گی یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو طلبہ کو ایون یہ کہا گیا ہے سرکیں کھو دی گئی ہیں اٹھارا ریڈ لائن ہے کیا ہوگا پاسپورٹ کی بات تو یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے پاسپورٹ کی بڑی عزت بنائی ہے پوری دنیا میں آدھے زیادہ آدھے زیادہ ملک تو آپ کو بین کر چکے اپنے ملک میں آپ پڑے لوگوں کو فری ویزے بانٹ رہے ہیں جو آپ ان کے پاسپورٹ بڑ کر دیں کہ جہاں تک سنتوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ نوجوان ہیں وہ سارے ملک چھوڑ کے جارہے ہیں اس کے کیونکہ آپ نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے آپ کی سنتے ویسے بھی اپنے سر پر مارنی ہے وہ تو بچارے اتنے سال آگا کہ پڑھ کے سنتے حاصل کر رہے ہیں آپ ان کو نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے ان کے سنتے کینسل کر کے بھی کون سا تیر مار لینا ہے یہ ہر دفعہ یہ ہر دفعہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پہری نہیں ہوتا ہم ان کا جو کرنے والے کام ہیں آپ وہ کریں نا ملک میں آمنہ امان کی حالات دیکھیں وہ تو آپ سے قابو نہیں ہو رہی دہشت گردی تو آپ سے قابو نہیں ہو رہی سٹریٹ قائم تو آپ سے قابو نہیں ہو رہے باتیں آپ کر رہے ہیں ہم شناکتی کارڈ کینسل کر دیں گے پاکستان کی اس شناکتی کارڈ کی ہے پاسپورٹ کے اپنے حیثیت رہنے ہی کیا دی ہے اس کی عزت آپ نے رہنے ہی کیا دی ہے جس کو کینسل کرنے کے آپ دھمکیا لگا رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اکسانہ نہیں چاہیے کہ جی ہم یہاں سے یہ نہیں کرنے دیں گے ہم وہاں سے وہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ کوئی بھی شہر کوئی بھی صبح کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ اپنی بھائی تو کہہ جاتے ہیں جہیز میں کوئی نہیں لیا تو آپ بھی پھر پاکستان جہیز میں نہیں لیا ہم پاکستانی شہری ہیں جہاں ہمارا دل کرے گا جائیں گے ایک طرف جو ڈی اے جی لاہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاہور کراس نہیں کر سکتے اٹک کی کہتے ہیں اٹک کراس نہیں کر سکتے محسن نقیس صاحب کہتے ہیں کہ اسلامباد نہیں آ سکتے ہوگا کیا کل کل کیا دیکھ رہی ہیں جب آپ لوگوں کے گھروں کے دروازے اٹک کول کراس کر سکتے ہیں خواتین کے ساتھ ہرس کر سکتے ہیں محسن نقیس공 нутرہ گھر تو ان کی جاتی جاغیر ہوتی ہے کوئی شہر کسی کی جاتی جاغیر نہیں ہے جو آپ سے اجازت نامہ لے کے جانا ہے اور عدالتوں سے ایسے فیصلے اپا کرائیں کہ جی یہ اتجاج نہیں ہو سکتا تو عدالتیں ہماری باری تو ہمارے سال سا ڈیڈر سال بار بھی کسی قیل میں بھی نامزت ہو جاتا ہے کوئی نہیں پوچھا جی آپ پہ بتاتے ہیں ابھی ایف آئی آر کیا ہوگی عدالتیں اس پہ تو نہیں بول رہی ہیں اتجاج پہ عدالتیں فورا ایکشن لے لیتی ہیں کہ جی اتجاج نہیں ہو سکتا امن آمان کی جو صورتحال ہے اس پہ عدالتیں عدالتیں کیوں نہیں بول رہی ہیں کل کیا دیکھ رہی ہیں کل کل کیا منظر ہوگا دیکھیں ہم پورا امن اس کے لیے ہی جا رہے ہیں ہمارے جو جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل جائز ہے نا ہم کوئی ناجاز زیمان تو ہماری نہیں ہے تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں انتجاج کے لیے روک لیے کی کوئی تک نہیں بنتی نا آپ چار سو کنٹینر منگوالیں گے چار ہزار منگوالیں وہ کیوں منگوانے ہیں اب زمین اینے کودے شیل منگوالیں، ڈنڈے منگوالیں کیوں بہی ہم تو آپ کو کہیں نہیں رہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں یا کچھ کرنے آ رہے ہیں ہم تو پورا امن اتجاج کے لیے آ رہے ہیں نا اتجاج کرنا ہمارا ملک ہے جمہوری ملک ہے ہم دو دن بیٹھیں یا دس دن یا سو دن بیٹھیں آپ کیسے کسی کو حصہ گھنڈے کے زور پر روک سکتے ہیں یا عدالتوں کے ساتھ سہولت کاری کاری کرا کے آپ روک سکتے ہیں ہمارے حق کے ہم جہاں مرضی جائیں جی شایف صاحب آپ بتائیں کہ اسلامباد پولیس نے ریلی بھی نکالی نعرے بھی لگائے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کنٹینر بھی لگا لیے دیوارے بنا دی ہیں کنٹینر کی بات یہ ہے کہ ظلم کر کر کے بیچارے تھک چکے ہیں اب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم نے مزید کرنا ہے اب ظلم بھی یہ کریں ریلیاں بھی یہ نکالیں ہم مار بھی کھائیں ہم ریلی بھی نہیں نکال سکتے آپ مجھے بتائیں کہ مظلوم کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے تھانے جانا تھانے تھانے آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں پچھلے دھائی سال سے ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کر لیے ہم نے تھانے تو کیا رجوع کرنے تھانے والے تو قاتل بھی ہیں ڈکیٹ بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں اور میں اپنے الفاظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں میرے ساتھ خود ڈکیٹی کی انہوں نے میری گاڑیاں توڑ دیں آئی فون چوری کر لیے ساٹھے تین لاکھ رپاہ کیش پولیس چورا کے لے گی گوگل پہ ہزاروں ویڈیوز پڑھی ہیں جب لوگوں کی چاتر چار دیواری کا تقدس پمال کرتے ہیں یہ جنہیت ہی ہے یہ جذبات ہیں یہ عوامی جذبات ہیں سن لیں تو بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں زیبر ملتا زیبر اٹھا کے لے جاتے ہیں پیسہ ملتا پیسہ اٹھا کے لے جاتے ہیں موبائل ملتا موبائل اٹھا کے کتے ملتا ہے کتا اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ دیکھیں یہ منظر ہے رات کے وقت کا صبح کیا منظر ہوتا ہے آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ